ایک پبلک سروس میسج ہے بڑی عید کے حوالے سے چھوٹی عید بڑی عید سے زیادہ دیر تک بڑی عید چھوٹی عید سے زیادہ دیر تک ہمیں یاد رہتی ہے اس کی دو وجوہات ہیں دون وجوہات ہی کچھ اچھی نہیں ہے نا گزیر ہے ہمارے کے لیے ایک وجوہات تو یہ ہے کہ ہم جو قربانی کے جانور کا گوشت ہوتا ہے نا وہ سرہ کا سرہ فریز کر لیتے ہیں اور دیر تک کھاتے رہتے ہیں کھاتے رہتے ہیں جب ہی ہم گوشت کھاتے ہیں تو ہمیں یاد آتا ہے کہ یہ بڑی عید کے جانور کا گوشت ہے تو قربانی کے جانور پر اصل حق جو ہوتا ہے وہ غریبوں کا ہوتا ہے اپنے فریزر نہ بڑھئے گا اپنے فریزروں میں نہ سٹور کیجئے گا غریبوں کے غریبوں کو اس کو تقسیم کرنا ہوگا ہمیں دوسری وجوہات ہے جس کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنانا چاہیے تو وہ بہت ہی نا گزیر اور خطرناک ہے جو ہماری صحیت کے لیے ہمارے محول کے لیے ہمارے معاشرے کے لیے تینوں کے لیے بہت ہی دیدہ خطرناک ہے ہم جانور خریدتے ہیں جانور خریدنے میں بڑی محنت کرتے ہیں اس کا بھاؤ کرتے ہیں اس کی جب کر لیتے تو بھی اس کی کچھ دن کے لیے دیکھ بال بڑے اچھے طریقے سے کرتے ہیں یا اگر کسی نے جانور پالا ہوا ہے تو اس کو ظاہری بات ہے وہ سال بھر اس کو چارہ ڈالتا ہے اس کو موٹا تازہ کرنے کے لیے بڑی محنت کرتا ہے جب کربانی کا جانور کر لیتے ہیں گوشت ہم اپنے گھر لے آتے ہیں ایک چیز جو ہم غلطی جہاں کرتے ہیں وہ اس کی علائشیں ہوتی ہیں وہ علائشیں ہم کھلے ہم اپنا گھر چھوڑ کے خواہ کسی دوسرے کے گھر کے آگے ہم پھینک کر آجاتے ہیں یہ بہت ہی ناغذیر اور خطرناک ہے وہ علائشیں پھر گلتی ہیں سڑتی ہیں تو اس سے انتہائی بدبودار بو پیدا ہوتی ہے جو بہت زیادہ جراسیموں سے بڑی ہوتی ہے جراسیموں سے اٹی ہوتی ہے جو ہمارے سانس کے ذریعے ہمارے میدے میں جاتی ہے ہماری سانس کی نالی کو ڈیمج کرتی جاتی ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ ہیوی مقدار میں جراسیم ہوتی ہے اس کی سمیلی بہت ترش ہوتی ہے پھر ہمارے میدے میں جا کے وہ ترہ ترہ کی بیماریاں لگاتے ہیں اس کی ایک اور بھی وجہ آتا ہے کہ آسمان پر پرندے کٹھے ہوتے ہیں جو جہاز میں ائر پلین کریشنگ کا بھی سبب بنتے ہیں ہم اتنی جوش و خروش سے جانور کو خریدتے ہیں پالتے ہیں تو میری یہ آپ سے گزرش ہے کہ تھوڑا سا جوش و خروش ہے نا وہ بچا کے رکھ لیجئے گا جو جانور ہے اس کی علائشوں کو دفن کرنے کے لیے اس کے میں اگر آپ کو بیمارییں بتانا شروع ہو جائیں تو بہت زیادہ بیمارییں جو اس کی وجہ سے پھیلتی ہیں سانس کی بیمارییں ہیں میدے کی بیمارییں ہیں سردرد ہے بخار ہے اس طرح کی بہت زیادہ بیماری ہیں اور ویسے بھی ایک معاشرے سے اس طرح کی فضاء گردالود فضاء اور گندی سمیل میں آنے والی فضاء ہم روز اپنے پھیپڑوں کو پہنچاتے تو یہ خطرناک نہیں ہوتی ہوگی تو گزارش یہ ہے کہ اس کا کرنا کیا ہے کرنا بہت ہی آسان ہے زیادہ مشکل نہیں ہے آپ جانور جیسا کہ پہلے کہ جانور کو خریدنے میں محنت لگتی ہے پالنے میں محنت لگتی ہے اور پھر گوشت کرنے میں محنت لگتی ہے آپ گوشت کر کے جب فارغ ہو جائیں تو علائشوں کو اپنے گھر ہی رکھیں جب آپ کھانا شنا کھالیں فل انرجی آ جائے آپ میں تو پھر آپ نے ان کو اٹھانا ہے پھر اس کا ذمہ لینا ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ جتنی آپ کی علائشیں ہیں نا اتنی سائز کا ایک گڑا چاہے اپنے سہن میں کھود لیں چاہے اپنے گھر کے بار کریدر کھود لیں چاہے آپ دیکھے کہ کوئی علاقے میں کھلی جگہ ہے وہاں جا کے کھود دیں ان کو وہاں دفن کر دیں دفن کرنے کا بہت ہی آسان ہے لوگ آپ کسی چیز سے وہ گڑا کھودنے ہے کھودنے کے بعد اس کو علائشوں کو بیچ رکھ کے اوپر مٹی ڈال دینے اس طرح وہ اس کے اندر ہی جو کنزیومرزم کا جو عمل ہوگا ان کو گڑنے سڑنے کا عمل ہوگا وہ زمین کے نیچے ہی ہوگا ایک تو زمین نرم ہوگی ذاری بات اگر آپ ذری زمین میں اس کو دفن کر کے آتے ہیں تو زمین میں فرٹیلائزر کا عمل شروع ہو جائے گا وہ کنزیومرزم کا جو کام ہے جو کنزیومر کرتے ہوتے ہیں وہ گڑنے سڑنے سے زمین کی فرٹیلائزیشن جو ہے نا وہ بڑھ جائے گی ایک تو یہ فائدہ ہوگا اور دوسری فائدہ یہ ہوگا کہ جو یہ ہماری فضاء علودہ ہوگی اور جو میں تیسرہ انتہائی اہم اس کا نقصان گنوانے لگا ہوں وہ بہت ہی خطرناک خط تک جاتا ہے یہ آپ نے دیکھا ہوگیا کہ یہ جو لوگ جو مسلی ہیں یہ پکھی واس ہیں لوگ یہ علائشیں کیوں لے کے جاتے ہیں ان کے انہیں کیا کرنی ہوتی ہیں یہ پکانی ہوتی ہیں پکانے کے تو یہ کام نہیں ہوتی وہ کیا کرتے ہیں وہ ساری جمع کرتے ہیں علائشوں کو جمع کرنے کے بعد وہ اس کو سیل کرتے ہیں ان کو خریدتا کون ہے خریدتے ہیں یہ جو دو نمبر گی بناتے ہیں وہ خریدتے ہیں ان علائشوں میں سے جو چربی نکلتی ہے ان کو وہ گرم کر کے اس میں سے جو گی نکالتا ہے وہ گی نکلتا ہے جو وہ دوبارہ پھر ہمارے ہی میدوں میں آتا ہے مطلب اس کو زائع کرنا ہم اپنے اوپر لازم کرنے جس طرح ہم نے بڑی عید کا گوشت کھانا اپنے اوپر لازم کرنے کے بعد اس کو دفن کرنے ہر صورت میں اس کو دفن کرنے میں ہماری بقا ہے ٹھیک ہے نا وہ ہم تین چار نقصانات گنوا دی ہم میں نے اور بھی چاہوں تو اس کے بہت زیادہ نقصانات ہیں اس کے علاوہ بھی ہم بحیثیت مسلمان بحیثیت مسلمان ہمارا تو ایمان ہی صفائی سے مکمل ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں یہ گندی سمیل لانا قربانی تو کر لی ہم نے کہ آپ ایک مہنہ تک قربانی کے جو اصلاحات ہمارے اوپر مرتب رہیں نہیں میرے بھائیو اچھے اور ویل ڈریسٹ ایک محذب اور اسلامی معاشرے کے فرد ہونے کا ثبوت دیجئے گا اس عید پہ کچھ نیا کریں بہت ہو گیا بہت ہو گیا کہ کھلے عام علاشیں پڑی ہیں ان میں سے کیڑے چل رہے ہیں یہ بہت ہو گیا آپ کی جتنی بھی عمر ہے آپ نے ایسا ہی کیا اگر میں نے نہیں دیکھا کبھی بھی کبھی نہیں دیکھا میری ہوش کی جو عمر ہے وہ سمجھ لے کہ میں نے جو شعوری عمر ہے وہ پندرہ سے بیس سال ہے پندرہ سال تو شعوری عمر ہے میں نے نہیں آئے تک کبھی بھی دیکھا کہ کوئی جانور کی علاشیں دبا کے آتا گیا الحمدللہ ہم نے پچھلی مرتبہ پورے گاؤں کا زمہ لیا تھا پورے گاؤں کی علاشیں دفن کی تھی ہمیں کچھ بھی نہیں ہوا تھا ہمیں کچھ بھی ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی پورے گاؤں کی علاشیں ہم نے تین بندوں نے دفن کی تھی آپ اپنے گھر کی علاش خود دفن کریں یہ ایک پبلک سروس میسیج ہے آپ کے لئے بنایا گیا تھا تاکہ آپ اس سے استفادہ اٹھا سکیں آپ اس کو اپنے اوپر لازم کر لیں اور ویسے بھی یہ چودہ اگست آ رہی ہے ہم تجدیدی اہد کریں کہ اپنے پاکستان کو صاف ستھرا بنائیں گے تو صاف پاکستان پاک پاکستان کے پروگرام کے تحت اس کو کر لیں تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان علائشوں کو ٹھکانے لگائیں تاکہ آپ کا محول آپ کے بچے آپ کے گھر والے آپ کے فرد آپ کے محلے دار ہر قسم کی اس سے پیدا ہونے والی بیماریوں سے بچ سکیں اسلام علیکم ورحمت اللہ